اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ایولوشن آف کمپیوٹر ایولوشن آف کمپیوٹر سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسے ایک چیز جس شکل میں ہمارے پاس آج موجود ہے وہ وہاں تک پہنچی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پین ہے let's suppose ایک پین ہے ٹھیک ہے تو وہ پین بننے سے پہلے ایک کلم تھا اس کلم سے پھر وہ پین بنا اور آج بہت سی اچھی اشکال میں ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو یہ اس کا ایولوشن تھا ایسے ہی ایولوشن آف کمپیوٹر بھی ہوا کمپیوٹر پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے یہ ہم پڑھیں گی اس لیکچر میں امید کرتا ہوں آپ کا ایولوشن کا مطلب سمجھا کیا ہوگا تو بک کہتی ہے ایولوشن آف کمپیوٹر مینز ہاو کمپیوٹر ایوالفڈ پرم فرسٹ میکینیکل ڈیوائس ابیکس میکینیکل ڈیوائس کون سی ڈیوائس ہوتی ہے میکینیکل ڈیوائس وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ہاتھ سے چلتی ہو جس میں کوئی الیکٹریکل جس میں کوئی مطلب کے اور کسی چیز کا عمل دخل نہیں ہے صرف اور صرف ایک میکینیزم ہے اس کے اوپر وہ چلتی ہے اس کی بات کی جاری ہے پہلی میکینیکل ڈیوائس جس کا نام تھا ابیکس اس سے لے کے الیکٹرو میکینیکل الیکٹرو میکینیکل کہتے ہیں یہ دو الفاظ کا مجموع ہے الیکٹرو اور میکینیکل الیکٹرو سے مطلب بجلی برکی برکی مطلب بجلی سے چلنے والی چیز اور میکینیکل کا مطلب ہے ہاتھ سے چلنے والی چیز تو پہلے وہ میکینیکل ڈیوائس تھی پھر وہ الیکٹرو میکینیکل ڈیوائس ہوئی اور اس کے بعد موڈرن الیکٹرونک ڈیجیڈل کمپیوٹر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک موڈرن الیکٹرونک ڈیجیڈل کمپیوٹر کی شکل میں ہمارے تک جو پہنچا وہ کیسے کیسے پہنچا کن کن مراحل سے گزر کے وہ آج ہمارے تک یہاں پہ پہنچا اب چونکہ ہم نے سب سے پہلے نام پڑھا اب ایکس کا اب ایکس ہے کیا اب ایکس بچے دکھنے میں بلکل یہ ایک ڈیوائس ہے اس کو ہمارے بیکس کہتے ہیں ایکسر آپ نے بچوں کے آت بھی دیکھی ہوگی ٹھیک ہے یہ بنائی گئی تھی کس چیز کے لیے یہ تھی کیا یہ سارا کچھ ہے ہمارے بھی پڑھیں گے بیکس was earliest calculating device most probably invented in china most probably کا مطلب ہے کہ اس کے بہت سے chances ہیں کہ یہ چائنہ میں بنائی گئی تھی مطلب confirm نہیں ہے کہ یہ چائنہ میں بنائی گئی تھی یا نہیں تھی لیکن بہت سے chances ہیں کہ یہ چائنہ میں بنائی گئی تھی اب اس کا structure کیا تھا it consisted of a wooden frame having parallel rods as shown in figure 1.2 parallel کہتے ہیں آمنے سامنے کو ایک یہ rod ہے ایک یہ ہے تو یہ دونوں آمنے آپ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں میٹ نہیں کہا رہی ہیں لیکن بالکل آمنے سامنے ہیں اس وجہ سے ان کو ہم کہیں گے parallel rods یہ 1.2 میں آپ کو نظر آ رہا ہے parallel rods تھیں ان کے اوپر these rods had number of wooden beads which could slide freely ان کے اوپر beads لگے ہوئے تھے یہ ان کو آپ کہہ لو جیسے دانے ہوتے ہیں جیسے تسبیح کے اوپر دانے ہوتے ہیں اب اس طرح کا اس کو سمجھ لو اس طرح کی beads لگے ہوئے تھے which could slide freely جو کہ آرام سے sliding کر سکتے تھے up and down along the length of the rods جتنی اس راڈ کی length تھی اس کے مطابق while performing calculations beads were moved up and down with fingers جب ہمیں calculations کرنے ہوا دی تو ہم beads کو کبھی up کرتے تھے کبھی down کرتے تھے calculations کرنے کے لیے اب ایکس یہ جو بیکس تھا یہ use کس لیے کیا جاتا تھا was used to perform addition subtraction multiplication and division یہ addition کے لیے use کیا جاتا تھا subtraction کے لیے use کیا جاتا تھا multiplication کے لیے اور division کے لیے it has been used in China and in some other Asian countries till the end of 20th century یہ 20 سدی تک چائنہ میں اور بہت سے ادر ایشیای ممالک میں استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ایک اس کا ہمارے پاس ایک plus pointed bits میں کیا ہے اب ایکس is still seen at some toy shops made of plastic اور root for small children اب ایکس آج بھی یہ جو کھلونوں کی دکان ہیں ان میں آپ کو پایا مل جاتا ہے کس شکل میں بچوں کے کھلونے کی شکل میں امید کرتا ہوں آپ سب نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے بچوں کسی کا کوئی question ہے تو وہ comment section میں ضرور پوچھے میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم